آپ دیکھ سکتے ہو میرے بیوز یہ تین چوزے اور بھی مر گئے سردی کی وجہ ہے پتہ نہیں کیا ہے جو یہ میرے چوزے ہیں نا مرتے بہت ہیں تو خیر میں نے تو سو دانے پورے مغویتے دیلی روٹین کے مطابق نا یہ ایک دو تین مر جاتے ہیں ایک دو تین چار مر جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ بچارے مر گئے ہیں ہوئی 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 یار نقصان ہو گیا یار حسن ہے نا کیا بہت بڑا نقصان ہو گئی پتہ نہیں مرتے کیوں سردی کی وجہ ہو سکتا ہے یار حسن ہے بلکہ ہم نے تو ان کو چھپایا بھی بہت ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ مر جاتے ہیں کیا کریں انسان کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہیں بھی ٹھیک ٹھاک حالانکہ پھر بھی پتہ نہیں کیا وجہ ہو گیا ان کو چھوٹے چھوٹے نا بہت چھوٹے ہیں یار حسن ہے ناصل میں اسی لئے تب ہی تو یہ مرتے ہیں نا ایسے نا چھوٹے سے نا اسی لئے مر جاتے ہیں یہ سمجھ گئے ہو نا ہاں سمجھ گئے ہو سردی کی وجہ ہے سردی کی وجہ ہے یہ دیکھیں ابھی ان کو نا کسی مٹی میں آپ نے چھپا کے رکھنے صحیح ہے چھپانے کا مطلب یہ ہی ہے ان کو چھپائیں گے فیدہ یہ ہی ہوگا جو یہ کواب وغیرہ ہے نا بلی وغیرہ اگر ان کو یہ کھانے کے آدھی ہو جائیں گے جو ہمارے زندہ چوزے ہیں ان کو بھی یہ کھا جائیں گے پھر بلی وغیرہ نا تو ایسے کرنا ہے حسن ہے نا آپ نے کہ ان کو کسی مٹی میں چھپا کے رکھنا ہے سمجھ گئے ہو نا جیسے پہلے چوزے ہم نے چھپایا تھے ان کو بھی ویسے ہی چھپا کے آپ نے رکھنا ہے کہ کوئی بلی وغیرہ یا کتا وغیرہ آدھی نہ ہو جائے ان کو کھانے کے چکر میں پھر پھر عذاب بن جائے گا ہمارے لئے نا بہت مسئلہ بن جائے گا پنجاب میں سردی بہت ہے میرے ویوز پنجاب میں سردیاں اتنے ہیں کہ میں کیا بتوں گا آپ کو حادثے بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے میرے ویوز تو میں امید کرتا ہوں میرے آج کے ویڈیو آپ کو اچھا لگا اگر اچھا لگا ہے تو آپ نے میرے جنل کو سسکرائب کرنا ہے اور ایک اچھا سا ہمیں لیک اور کومنٹ تو حق بنتا ہے اوکے اللہ حافظ